فرس کریں جی ہمارے پر ایک بائی نامیل سرڈ ہے جو اس طرح اس فارم میں کہ 50A divided by 7 minus 205 یعنی اس کے دی نامیلٹر کے اندر جو ہے وہ بائی نامیل سرڈ موجود ہے اب یاد رہے کہ یہ بائی نامیل سرڈ ایسی ہے جس کے اندر ایک جو ہے وہ ریشنل نمبر ہے ٹھیک ہے یعنی ریشنل پارٹ اور دوسرا جو ہے وہ بائی نامیل سرڈ ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے جی کہ اب دی نامیلٹر یعنی سوال اس طرح سے جی ہم دی نامیلٹر سے اس بائی نامیل سرڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں یعنی یہاں پہ ایک ریشنل نمبر لے کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کریں گے اس کے کانجوگیٹ سے اس کا کانجوگیٹ کیا ہوگا اس کا کانجوگیٹ ہوگا جی 7 negative sign ہے تو کیا ہو جائے گا positive sign 7 plus 2 under root 5 اب چونکہ ہم 7 plus 205 سے multiply کرا رہے ہیں تو of course ہمیں divide بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اسی 7 plus 205 سے تاکہ overall effect کو balance کیا جا سکے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے next multiply ہو جائیں گے نمیلٹر آپس میں 58 into 7 plus 205 اب یہاں پہ جو process ہے جس کے تحت جو ہے وہ دی نامیلٹر بائی نامیل سرڈ جو ہے وہ دی نامیلٹر سے ختم ہوتی ہے وہ کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ اس کو law کہہ لیں یا اس کو آپ یاد رکھیں کہ جو formula لگے گا یعنی جب بھی آپ کسی بائی نامیل سرڈ کو اس کے conjugate سے multiply کرائیں گے جو آپ کے پاس formula بنے گا وہ بنے گا جی a minus b into a plus b جو کہ کس کے equal ہوتا ہے difference of square of two terms difference of یعنی دو square terms کا جو ہے وہ difference subtraction بنے گا جی a square minus b square کہ اب دیکھیں seven square seven square اب یہ تو تھا ہی rational part تو یہ simply ایسا ہی rational number آئے گا لیکن minus two under root five یہ جو اب monomial set ہے جب اس کا بھی square لیا جائے گا تو اس میں بھی جو under root والا part ہے وہ ختم ہو جائے گا یعنی یہ process ہے جس طرح سے ہم جو ہیں وہ دی نامیلٹر ختم دی نامیلٹر میں جو under root ہے اس کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب next step کیا ہوگا جی ہاں 58 into 58 into seven plus two under root five as it is آ جائے گا ٹھیک ہے اور next ہم کیا کریں گے seven کا square کتنا ہوتا ہے 49 ٹھیک ہے 49 minus اس کو solve کریں اگر laws of exponents یاد ہوں two square لگ کیا جا سکتا ہے under root five square بھی لگ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد square under root سے cancel out ہو جائے گا تو two into square four four into five twenty ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا ٹھونٹی اب اگر آپ دیکھیں ابھی یاد ہے کہ اگر اگر ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم 49 میں سے 20 separate کرتے ہیں numerator میں as it is آ جائے گا 58 over seven plus 205 ٹھیک ہے یہ as it is آ گیا اب ہم کیا کرتے ہیں جی اگر ہم 49 میں سے 20 separate کرتے ہیں ہمارے پاس آنسر کتنا آتا ہے 29 ٹھیک ہے اب 29 کو divide کریں 29 one times 29 and 29 two times 58 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے آنسر کس اس طرح سے آ جائے گا کہ two into two into seven plus two under root five ٹھیک ہے اب اب دیکھیں نیچے اس کے نیچے کیا ہے numerator میں دین numerator میں کیا ہے one تو آپ نے دیکھا جو بائنامیل سرٹ تھی وہ شفٹ کر گی یعنی اس کا conjugate جو تھا وہ شفٹ ہو گیا اوپر positive sign کے ساتھ جو نیچے ہمارے پاس numerator میں جو denominator میں تھا ہمارے پاس under root کا factory بائنامیل سرٹ تھی وہاں پہ ہمارے پاس simple ایک rational number آگے جو کہ one ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کس طرح سے ہم کرتے ہیں دوسری example ہی ہو سکتی ہے یعنی دوسرا اگر ہم اس کو apply کرنا چاہتے ہیں اسی concept کو ٹھیک ہے وہ اس example پہ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس دونوں کی دونوں جو ہیں وہ منومیل سرٹ ہیں یعنی under root پہلے تو یہ تھا کہ ایک ہمارے پاس rational number تھا اور ایک منومیل سرٹ تھی لیکن یہاں پہ جو binومیل سرٹ ہے اس کے اندر دونوں کی دونوں منومیل سرٹ ہیں اس میں بھی ہم بالکل اس طرح سے ہی کریں گے ٹھیک ہے کہ کیا کس طرح سے جی ہم under root 5 plus under root 2 کا conjugate under root 5 minus under root 2 سے multiply بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے divide بھی کریں گے ٹھیک ہے اب جو چیز multiply ہو رہی ہے under root 2 ہے ٹھیک ہے جو چیز multiply ہو رہی ہے وہ 2 into under root 5 minus under root 2 as it is آ جائے گا ٹھیک ہے اور جو چیز divide ہو رہی ہے اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا a plus b into a minus b formula یعنی a square ہمیشہ یہی formula لگے گا ٹھیک ہے minus b square جو کہ کیا ہے یہ negative sign ہے minus b square ٹھیک ہے جو یہاں پہ square under root سے cancel out ہو جائے گا یہ بھی square under root سے cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس جو جواب بچے گا ٹھیک ہے وہ آئے گا جی اس case کے اندر یہاں پہ color بھی change کر لیتے ہیں وہ تو جواب کچھ اس طرح سے ہوگا جی 2 into under root 5 minus under root 2 divided by اب آپ نے دیکھا square اور under root سے cancel out ہونے کی ویسے 5 minus 2 just 5 minus 2 رہا گیا جو کہ کس کے اقل ہوتا ہے 3 کہ تو اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس جواب بنتا ہے جی کہ 2 by 3 into under root 5 minus under root 2 ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے اس case میں بھی denominator میں جو binomial third تھی اس کو remove کر آیا بھی ہمارے پاس denominator میں صرف 3 ہے جو کہ ایک rational number ہے تو آپ نے دیکھا جی کہ ہم کس طرح سے denominator کو rationalize denominator میں اگر جو ہے وہ binomial third ہو ٹھیک ہے تو ہم اس کو کس طرح سے rationalize کراتے ہیں